موسیقی یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو نعرہ تکبیر تھوڑا مزاج بلند کرو نعرہ رسالت مانا دے قرآن اپنے حتھاں تے عقید بلند کر سنا رہے اہی دری حسینیت یزیدیت مرشہ زادی دے دشمنت اللانت حاکہ زادی دے ذات نظرہ جھکا کے بلند آواز نہ لکھ سلوات پھلو اللہ حمد صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تاویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی عمر ملتان دا مجمع ہے پہلا جملہ ہے بے جان انسان کی طبیعت کے دو رخ ہوتے ہیں پہلے بندہ ارادہ کر دے کم مکمل کر دے تے عمر بندے امیر شاہ جی پہلے ارادہ کم مکمل تے عمر سرکار محمد مصطفیٰ دے کل ایک بندہ آیا قدمت حط لاکی دے یا رسول اللہ اللہ دے بھی کوئی ارادہ تے عمر ہو سی مسکرا کیا دن اللہ دے ارادہ نو محمد آدن تے اللہ دے عمر نو علی آدن سید الوسیعین وارث اسمان وزمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد مشہود عابد معبود ساجد مشہود ذات مقدسہ تے عام انسان نہیں قرآن دا کاری بند کے بیماران دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خسنودی مصطفیٰ مرتضی و سید واسطے سلوات باواز بولن پڑے اللہ اس کی تھوڑی گونج کو کم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے مالک کائنات بی خالد حسین دی اپر خلوص محنت انہوں دے گھارا لیندی انہوں دے اولاد انہوں دے بچسیں عزیزیں دی پر خلوص محنت توڑا سارے انہوں دے بڑا خوبصورت جہاں کاروان ہے اس تمام کاروان دے عبادت مالک اپنی بارگاہ اس قبول و منظور فرما سیدہ دے تشریف فرما ہو جا میں میں سیدہ دے تشریف رکھ دیا اگلی دعا دے تیسر جملہ دعا دا دے دو مصر جناب دے گوشت گزار کرن دی جسارت حاصل کرنا چاہاں دعا ہے مالک کائنات اس ذکر دا سواب بھائی جان دے خاندان دے جتنے مرہومین مالک ندی اروہ نوے سال فرما ملتان دا زیرک مجمع ہے آخری دعا منگل لگا بادشاہ جس مومن مومنہ کل ایک روپیہ بھی نہیں اسنو حج اکبر نصیب فرما کچھ بندوں نے سمجھ کر آمین کہی کچھ بندوں نے حسرت بری نگاہوں کو میرے چہرے کی طرف مرکوز کرتے ہوئے آمین ان کی صدا بھلند کی کچھ بندیاں سمجھیا تو کچھ بندیاں تک کہ جملہ نہیں پہنچیا بھائی جان میں آکھے جس کل ایک روپیہ بھی نہیں اس مومن مومنہ نو مالک حج اکبر نصیب فرما آجے تک بھی سارے آمین نہیں آگ سگے میں تشریح عرض کر دیم بھائی جان بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے جی وہ مالک توڑے حتہ نو سلامت رکھے مالک توڑی زبانہ سلامت رکھے مالک توڑی زبانہ سلامت رکھے بادشاہ امام زمانہ سرکار دجل ظہور فرما پیشوادی آمد دخاطر اتنی بلند سلوات پڑھو میرا مزاج بڑھے میں دو شیر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے بابا جی دعا تو اسے فرماوانی دو جہاں بس رہتے ملتان دا مجمعی نہیں جو میں پہلی مجلس پہ پڑھ دا کوئی من نے تبی باج ساوان دی مدہ خانی چیتنے سال گزارے کوئی نمن سی تیتن بھی ذکر ہے پاک اندہ تیمیمبر ہے حسین دا بھائی جان میں نے کبھی مجلس پڑھتے ہوئے علی کو منوانے کی کوشش زندگی میں کی ہی نہیں میں محمد مصطفیٰ دی سنت عمل پہ کردان علی نو محمد نے چودہ سو سال پہلے مکہ میں خم غدیرچ علی پہچایا ہے علی منوائی نہیں پہنے چار گھنٹے دے خطبت ابات محمد نے علی دا ہتھ فضائج بلند کر کے مسکرہ کے ونڈ فرما دی تھی مسکرہ کے ارشاد فرمایا یا علی حلال زدتن چھڑ نہیں سکدا حرام زدتن من نہیں سکدا ہمارا لگا آپ کے عقیدوں کو سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے آئے درہی منوانی نہیں نہیں جان میں لے سنانی ہے مجلس منوا کر نہیں جانا مجلس سنا کر جانا ہے جو میرے عزیز بچے نوجوان تشریف فرماو میں ایج وائز کافی سر نوجوانتوں بہت بڑھا میرا زندگیچ کدھی عمر علی پس سے دھیان نہیں گیا کلم تمہیں فرصت نصیب ہوئی نہیں میں بات سماندھا ایک فرمان دلتے نقص کر لیا معصوم فرماتے ہیں اگر تمہارے دلوں میں ہماری مودت موجود ہوگی تو ہم سے ملاقات تک آپ کے چہرے تبدیل نہیں ہو سکتے چلو دو مشرے پڑھا زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں چکے اعلان ہے زاکرہ اہلے بیت اگر ہوندہ بھی کوئی مولوی پہ پڑھ دے بعد پہ گھنٹہ سوا گفتگو جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے میں نے مقام خم غدیر پہ دو جملے عرض کر کے پہنچا دیا آپ کو بغیر پاسبورٹ تو پہنچا دیتے اتھے کھلو تیرو وہ تو دوجہ مصرہ کھا جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے جو اپنے آپ میں دوجہ مصرہ جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے حجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے رہے جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے حجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے رہے میں نے ملتان دے مجمدی کیفیت دا پتا ہے میں نے توڑے مزاج دا پتا ہے میں توڑے مزاج نمالہوزے خاطر رکھ دے ہویا دو مصرہ مزید تے چھے مصرہ مزید ساری دنیا دے شوراجستی جتیاں سر تے چاہ کے عبادت سمجھن اس عظیم شخصیت دا نام ہے میر سید انیس علی رحمہ اس دور میں سید کو میر بولتے تھے میں نے میر بھی کہا میں نے سید بھی کہا میر انیس علی رحمہ چونکہ توڑی محبت میں بیکھی توڑا مزاج میں آج کوئی عجیب جیہ میں رنگ بیکھیا بڑی روحانی تلی مجلس ہے دو مصرے بھائی جان مزید میں ساری زندگی دی اپنی لکھی ہوئی بات میں کلہ میں چھو نکل ہوئی لفظ اگر میں سید دی روحنوں اگر میں روح تے قربان کر دیوں تاں بھی یہ گھٹ ہے وہ سید دی عظمت زیادہ ہے اگر مزاج تے نگوار نہ گزرے تو دو مصرے مزید سید دے پڑا پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے مولا علی کی دشمنی لانت کا توق ہے پہنے جسے بھی اس کے پہننے کا شوق ہے مولا علی کی دشمنی چلو اگر میں کوئی نظم شروع کر لئی تو بہت لمبی چوڑی بات ہو جا سی نہیں لائن تے ٹھیک آ رہی ہے ہے مولا علی کی دشمنی محمد مجھے آپ کا نام یاد نہیں نام مجھے معلوم ہے میں نے کبھی سنا بھی نہیں چلو میں سچی بول دوں اے تے سچی بھک دائیں آپ مجھے نام بتا دیجیز ایسا ٹاپک میں ملتان دے اس مجمع دے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ اس تو بات کم مز کم اتنا تو ہو سی جو تُس ہی کسے ہور شائر نواق سو بھئی کوئی ہور شائر سنا ٹاپک ہے لفظ ہے لفظ فدق بھئی جان فدق نہیں فدق ہے فے کے نیچے زیر نہیں فے پر زبر ہے لفظ ہے فدق کیا کسی چھوٹے سے باغ کو فدق کہتے ہیں یا کسی جاگیر کو فدق کہتے ہیں چلو کمر ازا نکوی تے سوال نہ کرو کسے شائر کسے عالم دین تے سوال نہ کرو اور زمانے دے امام تے سوال کر دی ستویں امام موسی قازم علیہ السلام مبا جی توڑے تک تے بات پہنچ گئی اس مجمع دے حوالے کرنا چاہو ہارن حرامی دے دربار آئی سارے آنکھو بے شمار اس حرامی نے سرکار نو اپنے دربار اچھ بولایا مانکہ سرکار میں نے آپ کو اس وجہ سے بولایا یہاں آپ ممبر پہ بیٹھئے اور مجھے بتائیے کہ باغ فدق کا رکبہ کتنا ہے میں ایک ایک اینٹ ماپ کر فدق آپ کو واپس کر کے اپنے بڑوں کی غلطی کا آزالہ کرنا چاہتا ہوں گل میری سننی اگر لطف آوے تے اگلے ہم اس سنے تے بولنا زیادہ میں اپنے بڑوں کی غلطی کا آزالہ کرنا چاہتا ہوں بائی جان اگر اس رنگچ اس سمتچ شائری کی دنیچ کی سزاکر کسے شائر کو لے بات سنی ہوئے علم گواہ ہے بولنا نہیں چپ بانے لیکن اے بھی نہیں جو سنی بھی نہ ہوئے تو پھر بھی چپ بات سو نہیں ایک گل پیاری نہیں لگ دی مچے مصرے پڑ لگا آپ مجھے فدق کا حدود عربہ بتائیے میں ایک ایک اینٹ ماپ کر فدق آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں جلالی چاہ کے دنو حرامی غورنال میری گل سن کیا تم اس لائق ہو جو قاظم کو فدق واپس کر سکتے ہو یہ نہیں جو اگر اس تو پہلے گل اس رنگچ کیتی نہیں گئی تھے داد گھٹ ہو گئے داد زیادہ ہو سی دل ودسی خوشی نال بیماری نال نہیں فدق پپڑ دا ذہن نشین جڑے جملے ہون میں عرض کر لگا حدود عربہ بتائیے میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں سرکار فرمیدن تم اس لائقی نہیں جو مجھے فدق ادا کر سکتا پھر دوسری بات یہ بار بار تم کہتے ہو کہ باغ فدق کا حدود عربہ بتائیے بکواس بند کرو کسی چھوٹے سے باغ کو فدق نہیں کہتے بلکہ تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو فدق کہتے ہیں میں جانت دلیل ہے چلو دلیل ہی تھے میں اپنی تتوڑی ذہنی کیفیت دے تحت میں بات صرف اتنی ہے تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو اگر چھوٹا سا بھاگ ہوتا تو محمد کی بیٹی اتنی بڑی کریمہ تھی ہو سکتا ہے محمد کی نالائن کا صدقہ اتار کے دے دیتی یار پتہ نہیں گھبرائے تا نہیں بیٹھے کی بلا یہ تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو فدق کہتے ہیں پریسان نہیں ہونا میرے لفظ میرے چھے مصرے ضائع نہیں کریں سرکار پھر بھی اگر جاگیر ہی ہوگی اس کا حدود عربہ بتائیے جاگیر ہوئے بھائی جان اس نے چار سرحدہ ہوں دیا ہوں دیا بھائی غلام واہ سنو بول لیں بابا جی دعا فرما مانی چار سرحدہ ہوں دیا سرکار فرمین دیں اگر سننا چاہتے ہو تو غور سے سنو فدق کی پہلی سرحد کو عدن کہتے ہیں نہیں 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 ہے جیتے میں مصرے شروع ہی نہیں کی تھے جیتے بات پہ کر دا فدق کی پہلی سرحد کو عدن کہتے ہیں این دال نون ست درجن جنت چوتھے درجے دا نام ہے جنت عدن فدق کی پہلی سرحد کو عدن کہتے ہیں فدق کی دوسری سرحد ہے مراکش فدق کی تیسری سرحد ہے سمرکند فدق کی چوتھی سرحد ہے ارمینیہ کا سمندر کم قیادر سرکار اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پوری کائنات آپ کی دادی فاطمہ کی جاگیر ہے ملاب کو سلامت رکھیں ملاب کو سلامت اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پوری کائنات آپ کی دادی فاطمہ کی جاگیر ہے ملتان آلے اوپڑا فدق سارا نہیں چھے مصرے پہ پڑھ دا پھر زندگی ہوئی کوشش پہ کر دا بادسامہ کو المنت کی تھی قصیدے بھی ہو سن لیکن چھے مصرے پھل حال ہے عد سرکار پھر بھی میری سمجھ سے باہر ہے ذرا سادہ فرمائیے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے کون کون سا ملک آتا ہے جلالی چاکے موسیق قاظم اس حرامی دے پاس سے مخاطبوں کے گورنال پہلا مصرہ جلالی چاکے دن فدق میں بیٹھے فدق کے وارش سے پوچھتے ہو فدق میں کیا ہے نہیں 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 گل کی تھی ہے بغداد شہریج نسبت آج تک سنی فدق دی تو مدینہ دی نسبت سنی انجھے بات ہے نا بغداد اچبہ کے اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دے علی نے جلالی چاکے اس حرامی دے پاس مخاطبوں کے دن فدق میں بیٹھے فدق کے وارش سے پوچھتے ہو فدق میں کیا ہے سنو فدق کا حدود اربا کلم کی سوچوں سے ماورہ ہے فدق کو سنتے ہی مر نہ جانا فدق سے جنت کا راستہ ہے فدق کو سنتے ہی مر نہ جانا بھائی جان مدینہ ہے منورہ مکہ ہے مکرمہ چھے مصرے مکمل تے کسیدہ شروع مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں نے مدینہ کی جگہ پہ منورہ استعمال کیا ہے اور مکہ کی جگہ پہ مکرمہ سنو فدق کا حدود اربا کلم کی سوچوں سے ماورہ ہے چوتھے مصرے تھے سنو فدق کا حدود اربا کلم کی سوچوں سے ماورہ ہے فدق کو سنتے ہی مر نہ جانا فدق سے جنت کا راستہ ہے جلالی چاہ کے دن منورہ بھی مکرمہ بھی فدق کے رقبہ میں کربلا ہے منورہ بھی مکرمہ بھی ملتان ہوئے تے چپوئے منورہ بھی مکرمہ بھی فدق کے رقبہ میں کربلا ہے منورہ بھی مکرمہ بھی فدق کے رقبہ میں کربلا ہے جلالی چاہ کے اس حرامی نے بس ہم خاتب ہو فدق کے غاسب کی نسل سے ہو فدق کے غاسب کی نسل سے ہو کبھی فدق نہ لٹا سکو گے ہزار سالوں کا سفر کر لو فدق سے باہر نہ جا سکو گے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اسی کے نام سے میں آج تک پائندہ سبز گمبت سے بھی آواز یہی آتی ہے حسین تیری وجہ سے میں آج زندہ آج دارِ حرم جب کریں گے کرمتا آج دارِ حرم تیرے مجلسوں میں گزر جائیں گے تیرے مجلسوں میں گزر جائیں گے دیں تیرے مجلسوں میں گزر جائیں گے دیں تیرے مجلسوں میں گزر جائیں گے دیں تیرے مجلسوں میں گزر جائیں گے جب اٹھائے گا گازی کا پیارا حلم پھر وہ چلت تیرے نام کریں گے ملک تونوں سلامت رکھیں ملک تونوں سلامت رکھیں ملک تونوں سلامت رکھیں جڑا جملہ میں ہون ارز کر لگا بیکنا میرے پاس سید غیر سید تشریف فرماؤں ماتمی عزدار زنجیر زنبیٹھ ایک بندہ چلا گیا کتھے سرکار دی ذریع تھے مدنی والی سرکار کی قبر مبارک پہ مہنگا سرا جا کے موبائل مہنگا سرا موبائل جے بھی چوس کر دیا اس کا علمیلائی سرکار محمد مصطفیٰ نے کال اٹینڈ کی تھی اسلام علیکم سرکار نہیں آکھا والیکم سلام اسلام علیکم آکھیتے والیکم سلام آکھنا چاہیے دینا لیکن ممبر دیکھا سام سرکار اے نہیں آکھا کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سلامتی اس پر جا سلامتی کے لائک ہو مہنگا سرکار میں نے کلمہ پڑھا تھا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تم میرا کلمہ پڑھو گے میں تمہاری بگڑی کو سمار دوں گا لیکن سرکار دس ہوتا سا ہی میں توڑا کلمہ پڑھے ہیں میرے بچے وگڑ گئے کاروبار تباہ ہو گیا میرے تکاکھ رہے ہی نہیں سرکار میری بگڑی کو سماریے سرکار دے بندے ہوئی آکھ دے جاؤ میں نے تمہاری بگڑی کو سمار دیا لیکن وہ زمانے دے نبی ہیں سرکار نے اے نیا کھیا کربلا دے پسے مونچا پھری آئے پڑھنا شروع کی تا بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ حسین و منی و آنا من الحسین حسین میرے بچوں تے میں حسین سرکار میں نے اپنی بگڑی کو سمارنے کی عرض کی تھی آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں شروع کر دے کوئی گلدی سمجھ آئی جے جس سے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام آئے کبری چون سرکار محمد مصطفیٰ نے یہ تے پسے مخاطب ہو کے حسین دا ذاکر بن کے حسین دی کبرد بس اشارہ کیتا ہے تے مسکرائے کے گلگل کیتے ہیں مندہ کوشش ہی کر سکتے بندے راضی ہوئے تے ویسے آپ پس تھی گلے بندہ بندہ ہوندہ ہی ہوئے یا بندہ ہوندہ ہی ہو بندے دا پوترے جڑا علی باد سا دی ولایت نمند ہوئے بھائی کرز آئی میں صرف توڑے مزاج بیکھنے ہیں میں توڑے چہرین دی زیارت کرنی ہے میں پتہ لگ جاوے بکیڑے ماہول ہی تسی آج بیٹھے وہ بڑی ایک پیاری مجلس بڑی روحانی تلی مجلس میں ایک حکم ہے اس تھی تعمیلی چاہیے کس سے ہستی دی آمد ہوئے عظمت ہوئے شہدت دن ہوئے مجلس سے اعضا ہوئے اسی فضیلت سن دیاں پڑ دیاں ایک نعرہ حیدری بلند کر دیاں جوابی سڑی قوم آکھ دیئے یا علی یہ نعرہ حیدری ہے کیا یہ ملنگ نہ چوک ویک دن نہ بازار ویک دن نہ مارکیٹ ویک دن جتھے کھلو تے ہوئے نعرہ حیدری بلند کر دن تے ملتان آلے او تے چوک پھر بلکل ہی نہیں ویک دے جتھے سامنے چالی پنجاب من کر کھلو تے ہوئے اوٹھے نعرہ حیدری چیچا بلند کر دن ہے یہ نعرہ حیدری کیا ہے میں تو انہوں قرآن دی نسبت نہ لے نعرہ حیدری سونا لیا منجابی زبان دے دو شیر اگر مزاج تے نہ گھوار نہ گزرے تے بلند آواز نہ لے ایک سلوات پڑھو تے میں نعرہ حیدری مومن دے دل دی ہے جان نعرہ حیدری مومن دے دل دی ہے جان نعرہ حیدری مومن دے دل دی ہے جان نعرہ الحمدل بن آستائیں الحمدل بن آستائیں پورے دا پورا قرآن نعرہ ہے مالک اللہ سلامت رکھے مالک اللہ سلامت رکھے دو شیر سلامت رکھے کمین دا دربار سارے آکھوں بے شمار میں کہے کمین دا دربار علی دی محبت سرچار تلواران دے سائے جو مطمئن کھلوتا ہے میسہ میں تے مار اللہ سلامت رکھے مالک اللہ سلامت رکھے جوڑے ہاتھ بلند ہوں دن کدی معذور نہیں ہو سکتے میں نے معذور کا لفظ اترنے سے استعمال نہیں کیا سمجھنے بھی کوشش کریا کریبا تک علی دی محبت سرچار تلواران دے سائے جس لئے حرامی نے بکواس کی تینا میسہ میں علی علی کرنا چھوڑ دے میں تری زبان قطع کر دے سا تری زندگی نو موت اچھ بدل دے سا اب آج دیکھ دے بکواس بند کر میری زندگی نو موت اچھ بدلن دا نام نہ چاہتو کوئی حسن آئندہ بابا یلی ہی ہے والدے کدھ میں تری زبان قطع کر دے سا تنسولی تلواران دے سبان نو قطع کرن دا نام آئے اس حرامی دے پاس سے مقاطب ہو کے علی عیدی محبت سرچار ہو کے میسہ میں تمار نے مسکر آکے کڑکل کی تھی ہے ول ول کے نام اٹھ دا میسہ میں نو دو نہ سنا ول ول کے نام اٹھ دا میسہ میں نو دو نہ سنا میری دے رکھ رکھتے بچھا بسدہ پہ ہے ملتلا گٹ کے ذرا تو بیکھ لئیے گٹ کے ذرا تو بیکھ لئیے بولے گی میری زبان نارا ہے سریاں اسنا ہوئیں حجاج ابن یوسف دہ دور سارے آنکھوں لانت ہوگیس میں بابا جی لفظ استعمال کی تو حجاج ابن یوسف دہ دور میں آکھیں ابن یوسف ایک چٹی دار یڑے سید ٹھیک ہلتا ہے سڑے لاکے دی مجلس بے تکلف آئی سید وہاں کہا سید اینہ دے نا نال ابنے نہیں لانا کیونکہ ابنے والے نہیں ہوندے میں لکھا نو سلامت رکھے میں کہا چلو حجاج حرامی دہ دور تکتے بے کے وہ حرامی نے اعلان کی تے تو بنو ازباللہ جڑی بکواس کی تے صرف میں توڑے تک لفظہ نو سمجھا کے میں گزر دیں میں مکمل ہو جو ملے لیکن اس حرامی بکواس کرنے شروع کی تھی میں سیدہ نی نسل مقادی تھی ان پوری کائناتیچ میں حجاج دی شائیو سی دیکھو پولے کھا کے ڈاس پوری کائناتیچ میں حجاج دی شائیو سی میں نے یقین تاریخ نے اس بندے دے نام نہیں لکھیا نہ یہ لکھیا بے کوئی ہو مومن آئی علی دا منتہ دارے لیکن بھرے دربارے چون پچھلی سب پہ چوٹی کلوت آواز دے کدے حجاج میں سیدہ دی نسل دی گل نہیں پہ کردہ لیکن سیدہ دا منن اللہ فلاں پاڑی تے زندہ علی علی پہ کرندہ کون سرکار کمبر بولے آجے بولے آجے سرکار کمبر حجاج دے دور تک سرکار کمبر زندہ رہے اتنے ضعیف ہو گئے ان سرکار کمبر اسنوں عبرو آکھ ہو یا بروٹے آکھ ہو ساڑھی پنجابی زبانیچ بروٹے آکھ دیں اردو زبانیچ بروٹے آکھ دیں ای ابرو چاہ کے کسی نے مخاطبوں کے گل کر دیں ای ابرو چہرتی آگیا جی میں آج کل دیں نوجوانے ذلفہ چاہ کے گل کر دیں ای ای زلفہ نہیں عبرو علی دی موعدہ تیچ اتنے ضعیف ہو گئے ان سرکار کمبر تیرہ سپائی بھیجے سے اسنوں کی رفتار کر کے میرے دربارش پیش کرو سپائی قریب آکے دن کمبر ہاتھ ودا کیوں جی خیرے کڑیاں پاونین مسکرہ کے دہ منو کڑیاں پاون دی لوڑ نہیں منسنہ لے خاندان دا پوتر نہیں یار نہیں نہیں مٹھے نہیں پہنا ہے مٹھے بڑھ بڑھ کے بول دیا ہوتے ٹوڑ دیا اچھا کن مجھنے حجاج دا حکم کون حجاج سڑھی حکومت دا بات سے مسکرہ کے دے یقیناً حرام زادے میرا بات شاہ سنہین دا بابا یلی ہے اچھا امیری صحیح نہ جملے تے غور مالک تیری تعلیم مکمل فرما امیمبر تے کلو کے جڑے جملے میں آرز کر لے اچھا جڑا چور ہوندے نا اچھ سنو ملازم کی کر دیں بچے پیڑ مار دیں تے چپیڑ مار کے اندھ نے اگھے لگ چوری کیوں کیتی ہے لیکن ممبر دی قسام تیرا سپائیوں نے فدق دے چوراں دی نسل سمجھ کی اگھوں ٹورنا شروع کی تا ہے پتہ نہیں میرے لفظ سمجھ آندے پہن یا نہیں اچھا اگھوں گھو سپائی پیچھو پیچھو سرکار کمبر دا یارک کلمہ دے فاس لیتی آئیں سرکار کمبر نے نہ جلالی چاہ کے اشارہ کی تے بیدر چپ کر کے زمین تے وہ سچی موچی ڈر کے بھے گئے علی والا بھا میں کلہ ہوئے تیرہ لاکھوں منٹ سامنے وہ کلہ بھاری ہوں دے اچھا دا یارک کلمہ تے فاس لیتے جا کے سرکار کمبر نے اشارہ کی تے زمین تے بٹھا کے سر تو پاگ لہائی باو جی دعا کرنے اس پاگ نو چادر ہی تقسیم کی تے اس چادر میں دو ٹکڑے ہی تقسیم کرنے ایک ٹکڑا چاہے اب روچائن متھے نال پٹی بدی دوسرا ٹکڑا چاہ کے سرکار کمبر نے کمبر بند بدی ہے سپاہی آواز دے کدھن کمبر زیف ونڈے باوجود زیفی چھپا ونڈی کوشش کیوں پہ کردائے آواز دے کدھنے پکواس بند کرو علی دے دشمندہ دربارو ایک کمبر نظرہ جھکا کے نہیں ٹوڑ ساگدہ جی وہ نظرہ جھکا کے نہیں ٹوڑ سکڑے چلو مضمون سارا چھوڑ دیتا ایک جملہ مزید توڑی محبت اچھ پڑا لگا جے کسے نو لوڑ رہی تے ہونتے ہر زاکر دا نمبر موجود ہے مندھا فون کر سکدے اگلی مجلس اچھ ملاقات اچھ سوال کر سکدے ایک کون ان سرکار کمبر ایک کمبر ہوئے جسے لئے جلاد نے سارتان تو جدا کیتے اچھا سارتان تو جدا ہو جاوے تے تاڑ ٹوڑ دے بولو لیکن میں مردی کا سام سرکار کمبر دھتان کھلو تا رہی ہے دھاڑ کھلو تا رہی ہے سرکار کمبر نے جھولی پھیلائی اپنے سارلوں اپنی جھولی چوہ سول کر کے اپنے ہتھا نال زلفان چاہیاں اپنی گردن تے رکھے مسکرہ کیا دن تو انہوں کہیں کنجرہ کیا جو کمبر نے اجھے مرنا ہے پتہ نہیں میرے لفظان دی سمجھائی انہوں کہیں اچھا کمبر مرنے یہ کمبر اچھا یہ توڑی محبت اگاں لے گی سی میں پشاہ جملہ پہلے دھائیں اچھا کمبر درباری چائیں کمبر علی علی کرنا چھوڑ دے سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے کہوں جی توڑے پیو دی جا گیرے میری مرضی میں جو مرضی کرا وہ کہنے ہی کمبر ضعیف ہوں وندے باوجود جوان بند بند کے گلہ کیوں پہ کر دے مسکرہ کیا دے کیا کراں اکثروں کا ضعیف ہوں وندے باوجود کمبر تے جوانی آویں دی یہ سید دعا فرما مردی کمبر تے جوانی آویں دی اس حرامی نے سوال کی تے کمبر دسا تسائی کڑے لمحج تے جوانی آویں دی مسکرہ کیا علیہ دی محبتی سرچاروں کے سرکار کمبر نے مسکرہ کیا کرگل کیتی ہے دنیا دوبد کے حسی میرا علی پیر ہے سلامت رکھے اگر میں شیر مکمل نہ پڑا پھر توڑا حق تلف ہو سی لیکن میں کہا سب نہیں کرنا چاہتا میں سید دعا مہمبر تے کلو تا سرکار کمبر نے اس حرامی دے پاس سے مقاطب ہو کے تو مسکرہ کی کڑی کل کیتی ہے دنیا دوبد کے حسی میرا علی پیر ہے اردی موہر دردی بچہ کوئی عدم ناثیر ہے جد لوڑ پئی میں ویکھے آ جد لوڑ پئی میں ویکھے آ کر دے دے میں نوجوان نعرہ ہے ناثیر ہے خیاران ناثیر ہے میں کھونا سید دواری دوار سواد اسکہ ہے میں سید ہو کے کازمی سعداد دا میں مرید بادشاہ مرشد تا دنیا تو پردہ کر گئن لیکن ایسی ہستیاں دیاں روحاں قبری چومن تا بھی سات دین دین حشری چو سن تا بھی سات دیسے بادشاہی کو حکم جاری کیتا زندگی چاہے کازمی سید ہے بڑا نفیس سید ہے باوے نے فرمایا بے جت تے سید ویک اتھے سمجھا تیرے مرشد تیرے سامنے کھلو تے اتھے خیال نہیں تصور نہیں یقین رکھ جو سید تیرے مرشد سامنے کھلو تے جیڑا آج دے سید آج دے سید نو سلام نہیں کر سکدا وہ مدینہ سید نو کی میں سلام کر سکدا میری گلدی سمجھائی یا کوئی نہ پتہ نہیں میں سمجھا سکے یا نہیں میں اتنی اہلیت نہیں رکھ دا جتنا تُساں پیار فرمایا باوے نے دی لبانتے جڑے جملے ہیں وہ میرے دلی چند انجھے قرآن پاک کینا بچے عزیزیں کھولیا بھائی انہ دے دلی چھوکم مجود ہے اے علم سامنے ہے ممبر ہے جھوٹی تے پھبدا نہیں اگر قسم چاہ کے سید کو پوچھو تیامن تو پہلے نہ سید حکم کیتا ہی نہ سید ممبر تیامن تو پہلے یا کیا ہی جو بھے قصیدہ پڑھنے انہ دی زبان تے بات سڑے دلی چھ بات یہ ہے جی کو جی چلو میں ایسا مضمون نہ چھیڑا جیتے بند آکن بھی کم مرضہ نگوی کی درے جھلہ تا نہیں تھی یہ اگر طبیعت ہوئے مزاج ہوئے تو میں قرآن دی ایک آیت دا ترجمہ جناب دی بارگیج پیش کر لگا اگلے دہاڑے بابا جی میں یوٹیوب تے ایک ہیڈنگ میں پڑھی بھئی شیعوں کے ذاکر کی زبان سے قرآن سنی ہے میں بڑا حیران ہویا میں کہے اجے تک لوکا نو پولے کھے بھئی شیعوں کے ذاکر قرآن نہیں پڑھ سکتے اور تُسی تے صرف ایک کتاب علیہ قرآن پڑھ دیو ساڑھا دل لائے قدی اسی محمد علیہ قرآن پڑھ دیا قدی اسی علیہ والا قرآن بیٹھے ہو یا کوئی نہ مالک دوڑے حتہ نو سلامت رکھے تُسی کو قرآن اس کتاب تے کھلوتے ہو یہ تے قصیدہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں قرآن کی آیت پہلے ارز کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِيَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ اپنے بھائیوں کے ترجمے کے مطابق اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ملتانہ لے ہو روڑا تے آج بھی میں گھروں نکڑ دیا سنیا تے علمالی سرکار کل میں بڑی دعا منگی بھئیے جسے لے قوم مچھر جاوے اے جیالے تے کھلاڑی تے کی پتہ فیر راہ کدھرے ڈاک کے تے بے جان تے ازاداری چے رکاوٹ کوئی بنے مہتے منتہ مرادہ منمن کے ملتان پہنچ گیا اونا واپس ہے دھونددہ موسم اے توڑیاں دواماں تے داد دے سائچ میں باقی سفر کرنے لیکن جڑا میں قصیدہ پڑھ لگا اینا مسلماناں نیمتاں کڑیاں کڑیاں شیوانو منیاں اسی بھی مندیاں اینا کیا بھئی سونی کڑائی گوشت بنی ہووے تیلی اللہ نان ہووے تے سامنے ہاں جس سونا جا دسترخان ہووے تے جناب کسے دا مہمان ہووے سامنے بلکل نہ میزبان ہووے تے کلا بے کے کھاوے اے ہے اللہ دی نعمت تے اگلے دہاڑے میں ویکھیا وہ تے گالتے توڑے تک پہنچ گئی کہیاں شاعرانے اس لفظ تے ہی ربائیاں لکشڑیاں کہیاں شورانے انہاں لفظ تے کسیدے لکشڑے وہ ایک مسکین جا بچہ وہ کوئی وی تری نہیں سو ڈیڑھ سو بندہ تحریکِ لبیک یا رسول اللہ کے دائی اللہ کی نعمتیں سمجھ کر انہوں نے دو دو درجن کے لئے اٹھائے اور کھاتے بھی جاتے تھے تو کہتے جاتے تھے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سمجھن دا فرق ہے سمجھ میں ٹھیک نہیں کر سکدا میری اپنی سمجھ ساڑی توڑی اپنی سمجھ اے نا مسلمان دیا اپنی اصلا اپنی سمجھ دے مطابق گل کرنی میں قرآن کی آیت پڑھنے لکھوں تے ملہ بڑھ کے نہیں علی دا کمی بڑھ کے قرآن پاک پڑھنا ہو تو پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ بسم اللہ بھی صرف ہمیں آپ کو پڑھنی چاہیے کیونکہ صرف ہم آپ طبیز رکھتے ہیں جو باق کا نکتہ علی کی ولایت ہے اگر طبیعت ہوئے تو میں قرآن دی آیت شروع کروں لیکن قرآن دی آیت پڑھن تو پہلے تو ساں علی دی ولایت سمجھ گے واجب نہیں او جب سمجھ گے ایک دفع میرے آکھنٹے میں دوسری وار ناکھنپاوے میں کسیدہ شروع کروں کیبلا صاحب بھی تقریباً علی صاحب بھی تشریف لائیں میرے بعد انہاں خطاب فرمائیں نہیں نہیں اجی ایٹھے نہیں آئے جو دو ہونگے میں داست دیں گا لیکن میں ارز کیتی ہے وہی نیڑے لگ گئے انہاں میرے تو بات پڑھنے ہیں پیر اقبال چوراں بھی پڑھنے ہیں تے ایک بڑی مجلس تھا ایک سلسلہ باقی ہے میرے آکھنٹے ایک واری تُسی علی دی ولایت سمجھ گئے سارے جس حرصتیں میں پہ پڑھ دا ہوں اس حرصتیں پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتوں کوئی تو اڈیے نہیں آوازے میں تو انہوں نال لے کے جیٹی روڈ تے چڑھ جانا تے ٹریفک اسی ڈک کے بے جاننے ہیں پھر جیڑا مطالبہ دل لاوے منوالوی جے بندہ کار ہان ڈی ماری پاک جاوے تے سو بندہ گلان کرے ایتھے آ کے بندہ گنگا بھن کے بھے جائے ایسی زبان نو ایتھے انہیں نہیں چاہی دا بابا جی جنہوں ایتھے آ کے بھی شاک روے ایتھے ان دی لوڑکیڑیے ماسون فرماتے ہیں شاک کی نماز سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جانا مسکران کی آیت پڑھنے لگو اگر سارے اندر دل ہوئے تو میں قرآن دی آیت پڑھا دل ہے میں قرآن دی آیت پڑھا باجمات ایک وری میرے آکھ کھڑھتے ہیں جڑے خرزے چاگئے تو سم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھوڑا بلند کرو بلند کر کے ایک وری پھر دوبارہ میرے آکھ کھڑھتے ہیں اسنو ہی رپیٹ کرو کہ میں قرآن دیا ہے چھو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی در ہو حسنہینوں کے سجادے حدا ہو باقی رو جافی رو موسا کے رضا ہو جب وعدے تکی ہو نکی مستے دعا ہو سرکار حسن عسکری انجنبہ کبا ہو یا مہدی آخر کے ہجابوں میں چھپا ہو ہر جز اسی پہ کرے گالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ اب تالیم سے ملے نبی پیشک علی کی دشمنی ماں تم سے بے ذاری تیرے عمال نامے میں بتاؤ اس کے سوا کیا ہے ابو تالیم کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا ہو خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا بھبے آئیے اللہ ایرہ بے ایرہ ہون بھی چوپنا باڑا چوپنا باڑا ملاکو شلال نام کا ہے جو مسلمان برا لگتا ہے نام کا ہے جو مسلمان برا لگتا ہے اس کا خود ساکتہ ایمان برا لگتا ہے دوسمنِ حیدرِ کرار ادوے سرور ہر طرح سے ابو صفیان برا لگتا ہے اور جو گنی نہ ہو اور گنی کہلائے ایسا گربہ جدہ انسان برا لگتا ہے آیتِ عجرِ رسالت سے یاد نہ ہو ایسا ہر حافظِ قرآن برا لگتا ہے اور جو مجھے ملے ہیں اور نہ کہے یا علی مدد گھر میں آیا ہوا مہمان قرآن بولا بولا شکیلال کلندر بابا جی میں انتہائی معصر اتنال جڑے ممبر تیاں وانا لین میں قدی کیسے بندن واقعی کچھ نہیں میرے کل اتنا وقت بھی نہیں جو میں کسی نے لڑا جگڑا یوں کوئی شکوہ اتراز کرا میرا پیار ہے تے بادشدی ذات نہ لے بس من اگر کوئی غرض ہے تے بادشدی ذات نہ لگ علم گوا بابا جی جڑے جملے میں ہونٹ پڑھ لگا پاؤن پاؤن گھنٹا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا بندے سینوں پہ ہاتھ مار مر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ سنیے ہمارا عقیدہ سنیے پھر وہ پاؤنے گھنٹے بعد عقیدہ پڑھ دے بھی نہیں بندہ جو سینے تے ہاتھ ہمارے آنکھیں میں عقیدہ پڑھ لگا پھر پڑھنا تے چاہیے میں ہونٹ علی دی فلایت پڑھ لگا میں اینجنج نہیں پڑھ لگا میں لفظہ نال پڑھا کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے کبھی ظاہر تو کبھی پردے میں نہاں ہوتا ہے کبھی سمٹے تو وہ نکتے میں تصور کی طرح قلب احمد پہ جو اترے تو قرآن ہوتا ہے کبھی سوتا ہے تو بستر پہ بھی چادر کے تلے اس پہ کافر کو محمد کا گناہ ہوتا ہے کبھی پردے کے اس پہاں اور سرے عرصے مولا اس کا اللہ کے ہی لہجے میں بیان ہوتا ہے یہ تو عابد سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے یہ تو عابد سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے وہ کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے جو تھونڈتا جو تھونڈتا جو تھونڈتا پھرتا ہے کتابوں میں یلی اس کے ماتھے پہ تو لالت کا نشا جو تھونڈتا 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 آہمی 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 اجازت ہے آہمی اجازت ہے ہم فبعی اللہ بے کمار بے اللہ بے کمار ہسولِ عشق بابا جی اے چار مصرے ہر دوسرے تیسرے مقام تے میں اپنی اکھیں بھی پڑے لوگ ہاں اشتہارات دی زینت بڑھائے اور بڑی ذاکرینی چون بڑی اقتضاد نے اے چار مصرے پڑے کہیاں تینج بھی پڑے ہوئی اساں راتی مسولے تے لکھے سانا تے ہونہ ساں پڑے شڑے تے لیکن آ کھڑا لا توڑے سامنے کھل ہوتا ہے حصولِ عشق مقدر سمار دیتا ہے حصولِ عشق مقدر سمار دیتا ہے کہ جو بھی مانگو وہ پرورتیگار دیتا ہے ویلاوہ کے منکیرو اوہ کتیو ویلاوہ کے منکیرو سن لو کہ اللہ بھی علی کے بغز میں شکلیں بگاڑ دیتا ہے مالک تو نو وزدہ رکھے مالک توڑے بختنو سلامت رکھے کسے دا گیا کچھ نہیں امیر زادی اندر ریا کچھ نہیں میں توڑے اس علاقے ملتان خان والدہ اس وجہ تو بھی حیاء کردہ بڑا چونکہ میرے استاد محترم میرے موئے چونکہ نام نکلے انہوں نے زبان تو نکلے ہوئے لفظ میں دو وینہ دی بزرگ سیدہ کو لئے اجازت طلب پہ کردہ سیدہ توڑی دادی دے دو وین کر لگا انج کافرہ نے مکہ چھ محمد نو نہیں ماریا جی میں مسلمانہ مدینے چھ محمد دی دھی نو ماریا اللہ جانے میں جملہ سمجھا سکے یا نہیں جھولیاں پہلا ہونا بابا جی کوئی ایک عجیب جی روحانیت ویکھ ریاں مجلس اچھ میرا دل پہ کردہ ہے جتنا وقت میرے کل بچ گیا اس اچھ میں ایک ٹکڑا زیادہ سنا دے ساں سیدہ تو ساں حکم دیتے حکم بڑا ڈاڈا ہے کوئی چھوٹی شہادت نہیں محمد دی بیٹی دی کوئی چھوٹا جی یا دارد نہیں محمد دی دی دا میں دو مصر آکھ لگاں تے سیدہ دی دے وین پہ کردہاں بابا جی اس سال دی بات ہے تین جمادی اُسانی دہ دن آئی لوگ کالے لباس آئیں چھ محمد دی دینو پرسہ دینن سیال کوڑ دی بھائی جان ایک مجلس آئی میں گڑی چوٹریاں سامنے غازی عباس تے نشان تے نگاہ پئی میں کہ مرشد اپنی مرشزادی دے دو وین عطا کر اپنی اُس مرشزادی دے دو وین عطا کر جس تیڑے چولے سیتے آن تے اپنی ہتھی پواہ نہ سگی میں جملہ تارز کر دیتے اجڑے بابا جی دو مصرے پتہ نہیں کیڑی کیڑی مجلہ سے چھ میں پڑھ دا پیاں اللہ جانے ہی آم مضمون ممبر تے میڑی موت دا سب بھی بڑھ سی میری زندگی دا روگ بڑھ گئے نو دو مصرے کہتی تھی سیدہ کہتی تھی سیدہ کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے کہتی تھی سیدہ کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے تاریخ دے دو دربا آ راؤں اچ دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں روین دی کڑی گالے ایک بلتے نبی دو جی بلتے یا لیو آڈ دویں ماما دینیاں ایک نو گلٹے دو جی کئی گلٹے نیروہ رانڈے دینیاں رہیاں روین دی کڑی گالے جڑاں موتی آئی آڈ دویں زکھمیں تائی کا پار چلو دینیاں اللہ اسمہ تولیلہ اللہ اسمہ تولیلہ رون دی یا ہوتے سون دی یا ہوتے اللہ اکبر میں سیدہ سیدہ کو لمافی مانکے توڑی دادی دا ایک وینڈ پہ کردے آل اللہ مکامو استاد مہترم نے میری شاگردی دا دو رہی میں پچھے زمین تے بیٹھا سید پہلا جملہ ادا کیتے ماشرد مہدان ہو سی آر پسو اعلان ہو سی با میں کوئی نبی ہووے با میں کوئی ولی ہووے با میں کوئی وسی ہووے اکھاں باند کر لووے آج محمد دی دی مہدانے ہشاری چاونا چاو دی چھیوں سون کے برداشت نہ کر چھ ممباردی کا سمہار کئی دیاں اکھاں باند ہو سین لیکن محمد دیاں کھا کھلیاں ہو سین آوازیں تو ہی دا سی محمد آج تو بھی اکھاں باند کر مہدان سونہ اللہ مہدی تسکی دھی آج اونج نئی پیان دی جیوے مدینہ چطور کے دروازے تے وائدہ ہوئے مسند پیش کر کے نالائن ساوک کر دی آئی مہدان سونہ اللہ میری دھی دھی کڑی حالتوں سی اسے مکام تے سیزادہ اکو وائن کردہ ہو دائی مر وائن دہ کدھی وائن کردہ سیزادہ دہ ہو دائی محمد دی دھی دھی کڑی حالتوں سی ویچ مہ شر دی آج وہ سین مائی دی آسین حالت دے نالے ویچ جھولی ہو سین آئے وہ سناد دے پرزے آتے خون یا لودا ایکا ہاتھ ویچ جھولا کر لاؤو بین کر لاؤو بین رو لاؤو رو لاؤو ہونس لے نال ہونس لے نال ہونس لے نال بابا جی میرا مقصد ہے یا نہیں ہوندہ جو مہم مسائب پڑ دا ہوں کوئی مومن سون دے ہم مر جاوے یا مجمع اٹھکے مات ہم کرے تاں مائلس منزوروں سے بابا جی تری کتی سال دی زندگی چھ جڑی ممبر دی زندگی ہے من تری کتی سال ہوگین غازی سرکار دا نشان ہے سامنے زاکری منوان دی خاتر گھروں تو رہی نہیں بس مجلس پڑی ذکر کیتا ذکر دیوارس جانے انصاف جانے عدل جانے وہ بہتر جانے لیکن جولیاں پھیلاؤ ہی دو محمد دی ترسی ہی دو امام زمان علیہ السلام کل ممبر چھوٹ ہوئے سی قریب آکے قدمت اطلاق آکسی دادی ستارہ سال دی زندگی چوال چٹے ہوگے دادی تڑے اتھاں تے موشن پوتر شہید ہوگی دادی پوتر دی شاید کوئی حکم چلا چیو حکم دھنا ماسی پوتر دی پیشانی تے وہ سا دیکھے محمد دی دی اچھا ویڑ کر کے آکسی جے عسکریدہ چانیاں کیا یہ ایک حسرت توڑ چڑا دے ایک ماہ مل بھی یہ جکے شام دے پاسے ماہ کو زینب دی مگوا ساڑا سا جا دو کھے کارلو وین کارلو وین کارلو وین کارلو وین بساکری دو یترے میڑ مزید اللہ حکم آنسلا ساہی کڑ کے سیرف دو میڑ مزید میں کدھی بھی نہیں سوچا مجمع روندہ پی آئی میں اور دو وین کردہ مجمع کھلو ویندہ میں ممبر تے بار بار ارز پہ کردہ عشق دی نماز ہے اس نماز نو انجے پڑھنا چاہید ہے جو اس گھر دے نوکر پہ پڑھ دیں میں جڑا وین ہون کر لگا نا ونجو محمد دی دھی نو بولا کے لے کے آو لیکن ونجے ہوں جڑی کم از کم جزوی بطول ہوئے عیسیٰ دی ماں مریم پنجابی بھی اندھا کافلہ بھن سی سالہ اور بی بھی مریم ہو سی اتھی آکے رکھ سی جتھی علی دی 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 کبر ہو سی ہتھ ون کے اکسی کبری چھو باہرہ تو ہی تے بطول یاد ود کر دیں تو ہی تے بطول دا نامہ سی کبری چھ زلزلہ پیدا ہو سی اچھا وین کر کی آکسی اے مریم والیے معاشر کو وانجتے میڑا پہے گاں میں میرا دل یا حد آئے آج اوہے یا وہاں جیوے ٹرکے گئی یا مشاں بازار سجن دربار لگن ہووے انجے بلوان آمے بے دین شرابی ہاں وہ پچھدہ ہووے دس و زینب قیدا بابا جی بس آخری دو میٹ اللہ اکبر بچ اتنا میں پڑھ سکدہم میرے حصے دا مسائب نہ کوئی باد اچھنا بھی گل کرے نہیں میں مسائب میں کیا کھا بھار جا کے میں زاکرین اچھ بہ کے کیا کھا میں محمد دی دی دا مسائب بڑا وڈا پڑے اتھے برمج میں چھوں میں کسے سید نو کھلوا کے میں سوال کرا سید منو سوال دا جواب دے کیا تیرے گھر اچھ کوئی تیری جوان بیٹی ہے جے ہو سی تھی آکسی ہاں موجود ہے لیکن میں جس سے لے اگلا سوال کرسا اس جوان بیٹی دا ناؤں دا سا ہاتھ بن کے آکسی کمر رزوان میں تیرے سید سمجھ دیاں بڑا حیاء پیا کردھا میری گویرات گوارا نہیں پی کردھا جو میں شنیاں دے سامنے جوان بیٹی دا ناؤں چھوں پتہ نہیں کتنا بڑا حوصلہ ہاں شیمر تمہ چے مرے داری ہے سجاد چوب کر کے ویہ داری ہے اللہ پتہ نہیں کتنا بڑا سجادہ حوصلہ ہی لاؤ جی بابا جی میں ایک منٹ تھوڑا جی تھوڑا جی سائی کردھو میں جملہ کھا بابا جی ہون مزمون اپنا رخ تفضیل کرگی ہے اتھے میں ایک جملہ پڑھ لگا آج تو تقریباً کچھ سال پہلے دی بات ہے میں دو ہزار چھے یا سات دی بات ہے میں شام اچ گیاں میں مر سجادی دی خدمت اچ گیاں میں بات سجادی دی بارگاہ چھو نوکری کی تے گیاں پہلی رات آئی سیال کوڑ دا ایک سید آئی دو مجتہد دین دین سالی چھو خیر اللہ پور دے دو سید مجتہد اللہ حمد سید حشمت علی شاہ جی سید نظیر علی شاہ جی یہ دو میں سڑے پاکستان اچ مجتہد یہ نارو والد علا کے چھر اللہ پور ہے انہ دی اولادی چھو پوترہ ہے انہ دا سید ابو حسن شیرازی سڑے چکے رشتے دار سید لگ دے میں کلہ گیاں لیکن اتھے جاون تو بعد میں نو احساس تھی ہے جو کمردہ سیدائیں تک کیا ہویا اتھے کلہ ناندہ اپنیا جوان بھیڑا نال لے کے آندہ جسے لے بازار چون گزر دا حرامی نجس اشارے کر کے تماشا کرسے پتہ لگ سی جو علی دی تھی بازار چون گزریوں سے ممبر دی قسم ساری راک میں سوال کر دریاں شیرازی منو ڈسا او بازار کیڑے جتھے علی دی تھی پتہ نہیں ہو سکتے اس جملے تو بھاگ میں ممبر تو اتر بن جاں اگلا جملہ نہ پڑ سگاں میں اولاد اللہ سیدہ یہ پردیاں پردیاں موتا بن جے میں کہ سید منو اس بازار چلے چال جتھوں علی دی تھی پندرہ آزانہ سون دی رہی آئی شگو دی نماز تو بعد راتوں کی گزاری نماز تو بعد میں جسلے بازار چاہ کے سجے پاس ایک کھلے بازار چا قدم رکھندہ ارادہ کی تا ہے شیرازی نے پگ لہا کے زمین تے سٹی ہے ماتوں گھر کی عادل سیدہ دے کھلا بازار نہیں اتھے میرے نال توڑ سیدہ کیا میرے نال نہیں میرے پچھے پچھے توڑ ساڑھی مجبوری کیڑھی آئی جارہ قدماتا ہی دویں سید مونڈے نال مونڈہ جھوڑ کے ایک کتار چساں قدم سفر نہیں کرسکے میں ماردی کا سام میں زمین تے بہگیاں میں گریبان چاہ کیتا ہے میں ماتم شروع کیتا ہے میں کیسے راضی جتھوں دو سیدہ ماردہ مونڈے نال مونڈہ جھوڑ کے لنگ نہیں سکے اتھو ملی دی دیکی میں گزریوں سی مات ماتم کر کیا دے جی میں کربلا اچہ حسین دل حسین علی اکبر دل آشتے کی یہاں کڑھیں زمین تو اٹھ دی آئی کڑھیں زمین تو باندھی آئی روگا کیا دی آئی نانا تیری آوازان بنا پاچھ گئی ہیں لو جی آخری بین بس الحمدللہ اس بھی اللہ اسی رو پہ یہ میں حسین بین علی اکبر دل آشتے کیا ایک جملہ ہور اُتھے یاو نظرہ جتے میں دو بین کی تھی آوے محمد دی دھی پھر آوے علی دی دھی جس سے اعلان ہو سی نا جو علی و بطول دی دھی میدانِ حسر ہی چھ مجھنا چاہ دی ہر کوئی اعلان سن تھی لیکن جی میں کڑی میں کربلا حسین دیکھنا تھی آواز بوسی آوازیں حسین آسی میڑا سونا اللہ میں تو ہی دکھا تیر اکبر دہ سینہ دیتا میں تو ہی دکھا تیر اونو محمد دیتے میں تو ہی دکھا تیر غازی دی لاز دے ٹکڑے دیتے زندگی چو پہلی وار حسین تیرے سامنے اپنے لپا تو بول کے حسرت پھوئی کراؤنا چاہ دائے حسین مانگ کے ڈش ہے مانگنا چاہ دائے اچھا بین کر کے آکسی جے زینب ونجنہ ہے آئے وہ معاشر ویچ آج کھول کے سار دے آواز میں ڈا سانگ تے سارے اشوار کرو میں بھی ویدہ بھیڑ دے نال اچھا بین کر کے آکسی ڈیلا سرو لے موسیقی 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 موسیقی